تو بھئی کیسے ہو 24 ڈیسمبر 1971 میں لاسکا کی فلائٹ 508 لیما سے بکالپا کی طرف سفر اپنا شروع کرتی ہے بیچ راستے میں یہ فلائٹ کریش ہو جاتی ہے اور 92 لوگوں میں سے صرف ایک لڑکی جو وہ سروائیو کرتی ہے آخر کیسے وہ لڑکی سروائیو کرتی ہے پلین کریش کو آئیے دیکھتے ہیں ہماری سٹوری کی مین کریکٹرنا جولین کوپکا ہیں انہوں نے اپنی ہائی سکول گریجویشن کو کمپلیٹ کر لیا تھا تو ان کا پلین بنا تھا اپنی ماں کے ساتھ کہ وہ اپنی ہائی سکول کی گریجویشن سیرمنی کو اٹینڈ کریں گی جب وہ ریڈی ہوئی نا فلائی کرنے کے لیے تو ٹکٹ جو اویلیبل تھی نا وہ لاسکا کی فلائٹ کی تھی جس نے 24 ڈیسمبر کی شام کو ڈیپارٹ کرنا تھا تو جولین اور ان کی ماں نے لاسکا کی فلائٹ 508 میں بکنگ کروالی تھی اور اس میں پھر چلے گئی تھی پلین نے پھر ٹیک آف کیا بڑے سمودلی شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن راستے میں فلائٹ کا سامنا ہوا ایک خوفناک دفان سے جولین نے اپنے ایکسپیرینس کے بتایا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ اچانک پلین کے رائٹ ونگ پرنا ایک وائٹ لائٹ سے دکھائی دیتی ہے وہ آسمانی بجلی ہوتی ہے اور پلین کو ہٹ کرتی ہے اور اچانک ایک بہت بڑا دھماکہ سنائی دیتا ہے جس کی وجہ سے پلین کا رخ جو ہوتا ہے وہ زمین کی طرف ہو جاتا ہے لوگ اس ٹائم پہ چیخ رہے ہوتے ہیں مدد کے لیے اور جلتے ہوئے انجن کی بہت ہی اونچی آوانیں سنائی دی رہی ہوتی ہیں تو پھر ان کی ماں کے آخری الفاظ ان کو سنائی دیتے ہیں کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ اگلے ہی لمحے نہ لوگوں کی چیخیں آنے بند ہو گئی تھی اور انجن کی جو آواز تھی نہ وہ بھی غائب ہو گئی تھی نہ ہی ان کی ماں ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ پلین کے اندر ہوتی ہیں وہ اپنی پلین کی سیڈ کے ساتھ نہ اٹیچ ہوئی بھی ہوتی ہیں اور وہ نیچے گر رہی ہوتی ہیں جولین جہاں وہ تین کلومیٹر کی ہائٹ سے گر رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت تیزی سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں گرتے وقت وہ زیادہ تر ٹائم ہوش میں ہی ہوتی ہیں لیکن لینڈنگ سے تھوڑا سا پہلے وہ بھی ہوش ہو جاتی ہیں جب ان کو ہوش آتا ہے نا تو وہ اپنا آپ کو گیلی مٹی کے اندر باتی ہیں اوپر ان کو درکھ دکھائی دے رہے ہوتی ہیں اصل میں وہ گرتی ہیں ایمازون کے رین فوریسٹ میں ان کی کولر بونڈ ٹوٹ گئی تھی تھوڑا سا ان کا نیڈ ڈیمیج ہوا تھا رائٹ آرم پہ گہری چوٹ ہوتی ہے اور کافی کٹ اور رگڑیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں اتنی انچائی سے گرنے کے باوجود بھی ان کی یہی میجر انجریز ہوتی ہیں پلین کریش کو تو انہوں نے سروائیف کر لیا لیکن ان کے چیلنجز یہاں پہ ختم نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ ایمازون کے رین فوریسٹ میں تھی جو کہ آبادی سے بہت زیادہ دور تھا اور ان کو پتا تھا کہ اگر سروائیف کرنا ہے تو مجھے چلتے رہنا ہوگا رین فوریسٹ میں ان کو ایک جھرنا دکھائی دیا پھر وہ اسی کو فالو کرتی گئی اس سوچ میں کہ آگے جا کے وہ کسی ریور سے ملے گا جس کے نقضیق شاید لوگ رہتے ہوں یا پھر جہاں پہ وہ مچھلیاں پکڑتے ہوں تو پھر اگلے دس دنوں تک انہوں نے یہی کیا جھرنے کے قریب چلتی رہی جنگلی جانوروں اور سامپوں سے بچ کر پلین کریش والی سائیڈ پہ ان کو ٹوفیاں ملی تھی وہ اس سے کھا کر گزارا کرتی تھی جھرنے سے پانی پیتی تھی اور اس کے قریب بھی سویا کرتی تھی ان کو اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ پلین کریش میں کوئی بچایا یا نہیں بچا تو پھر ریور کی سائیڈ پہ ان کو تین انسانوں کی باڈی ملی تھی جن کو گد کھا رہے تھے پھر ان کو اپنی ماں کی پریشانی ہونے لگ گئی تھی دس دن کے سفر کے بعد جولین کو کشتی دکھائی دیتی ہے ریور کے ساتھ پھر کشتی کے قریب جاتی ہیں تو ان کو ایک ہٹ دکھائی دیتا ہے پھر وہ اس ہٹ کے اندر چلی جاتی ہیں اور پھر ویٹ کرنے لگ جاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا اگلے دن ان کو ایک آدمی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے یہ ہٹ جو ہوتی ہے نا وہ بیس ہوتی ہے لکڑی کاٹنے والوں کے لیے آدمی جو ہوتا ہے نا وہ چونک جاتے ہیں ان کو یہاں پر دیکھے لگن اس نے نا پلین کریش کی نیوز سنی بھی ہوتی ہے جب جولین نے بتایا کہ وہ سروائیور ہے اس پلین کریش کی تو اس بندے نے جولین کی مدد کی تھی کھانا دے کر اور مرم پٹھی کر کے پھر جولین کو سات گھنٹے کے سفر کے بعد ہسپٹل پہنچائے جاتا ہے جدر وہ اپنے باپ سے فائنیلی ملتی ہیں اس کریش کے اندر نا سکس کریو میمبر اور سیونٹی ون پیسنجر جو ہوتے ہیں وہ فوراں مر جاتے ہیں باقی جولین کو ملا کر پندرہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سروائیور کرتے ہیں جس میں جولین کی ماں بھی شامل ہوتی ہیں لیکن ریسکیو کرنے سے پہلے ہی جولین کے علاوہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں اس کیس پر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ پلین جو ہے نا وہ بہت بری حالت میں تا فلائے کرنے سے پہلے یہ بہت پرانا پلین تھا جو کہ بنا ہوا تھا یوز پلین کے سپیر پارٹ سے اس کمپنی کا پہلے سے ہی بہت زیادہ برا فلائنگ ریکارڈ ہوتا ہے 1966 میں ان کا ایک پلین کریش ہوتا ہے ماؤنٹین کے اندر اور سارے کے سارے 49 پیسنجرز مارے گئے چار سال بعد ایک اور فلائٹ میں انجن فائر کی وجہ سے پلین کریش ہوتا ہے اور اس میں بھی سارے 99 لوگ مارے جاتے ہیں تو پھر جولین والے پلین کریش کے بعد اس کمپنی کا لائسنس سسپینڈ کر دیا گیا تھا اور لانسا کمپنی جو ہے وہ بند ہو گئی تھی اس کے بعد جولین جو ہے وہ اپنی انجریز سے ریکوبر ہو گئی تھی تو پھر اس طرح انہوں نے پلین کریش کو سروائیف کیا تھا اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا تھینکس پور وچنگ